الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام والرسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین امباد جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہے وہ ہے اشرہ زلہج کے فضائل اور مسائل یعنی زلہج کا جو مہینہ ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں اس کے جو شروع کے دس دن ہیں ان دس دنوں کی کیا فضلت ہے ان دس دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ان دس دنوں میں ہمیں کنجزوں سے بچنا چاہیے یہ ہمارا موضوع ہے یعنی اس موضوع کے تین پارٹ ہیں پہلا ان دس دنوں کی فضیلت دوسرا ان دس دنوں کی عبادت کیا ہے ان میں ہمیں کرنا کیا ہے اور تیسرا ان دس دنوں کی بدات خرافات یا غیر مناسب چیزیں تو یہ تین پارٹ ہیں اس موضوع کے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اشرہ زلہج ان دس دنوں کی فضیلت کیا ہے تو ان دس دنوں کی فضیلت میں ہم کو کل چار باتیں ملتی ہیں یعنی چار طرح سے ان دس دنوں کی فضیلت ہے سب سے پہلی چیز یہ یہ دس دن وہ دن ہیں جن میں حج کے دن آتے ہیں یعنی انہی دس دنوں کے اندر ہی حج جو ایک عظیم شان عبادت ہے وہ عبادت انجام دی جاتی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا الحج اشہر معلومات کہ حج کے دن مہینے متین ہے یعنی انہی میں حج ہوتا ہے تو یہ دس دن اسی میں آتے ہیں یعنی ان دس دنوں کے اندر ہی حج ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس اشرے کو فضلت حاصل ہے دوسری بات یہ کہ یہ دس دن حرمت کے مہینوں میں بھی آتے ہیں جو سال کے بارہ مہینے ہیں ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت کے ہیں یعنی ان کی ایک الگ فضیلت ہے ان مہینوں کی ایک الگ خصوصیت ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس کے بارے میں بھی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے مہینوں کی تعداد بارہ ہے ان میں چار مہینے حرمت کے ہیں تو ان چار مہینوں میں سے صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے جس میں صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ حرمت کے مہینے چار ہیں ان چار میں سے ایک ذلہج ہے اور اسی ذلہج کا یہ اقتدائی دس دن ہے تو دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت کے ایام یہ دس دن حرمت کے دس دن ہیں آگے بڑھتے ہیں تیسری فضیلت یہ ہے ان دس دنوں کی کہ اللہ نے ان کی قسم کھائے قرآن میں اللہ فرماتا وَالْفَجْرُ وَالَيَا لِنْأَشْرِ سورِ فَجْرَ میں کہ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی تو دس رات یہ دس دن کا جو عرصہ ہے اس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی تو یہ تیسری فضیلت ہے ان دس دنوں کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ان دس دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کی خصوصی اہمیت بتلائی گئے وہ حدیث آگے ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی تو یہ کل چار چیزیں ہیں یعنی چار اعتبار سے اس عشرے کی فضلت ہے میں دھورا دیتا ہوں پہلی چیز ان دس دنوں میں حج کے ایام آتے ہیں دوسری چیز یہ دس دن حرمت کے مہنوں میں آتے ہیں تیسری چیز اللہ نے ان دس دنوں کی قسم کھائی ہے ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے اور چوتھی چیز یہ کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کی خصوصی اہمیت بتلائی تو چار اعتبار سے ان دس دنوں کی فضلت ہوگی اب آگے بڑھتے ہیں سب سے اہم چیز یہ ہے جو ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے کہ اس عشرے کے آمال کیا ہیں مسنون آمال مسنون عبادتیں ہمیں ان دس دنوں میں کرنا کیا ہے تو ان دس دنوں میں جو کرنا ہے یعنی جو عامال ثابت ہے ان کی دو قسمیں پہلے قسم میں ایسے عامال ہیں جو پورے عشرے میں کیے جاتے ہیں اول تا اخیر یعنی تقریباً پورے عشرے میں وہ عمل انجام دیے جاتے ہیں یہ پہلی قسم ہے اس عشرے میں مسنون عبادت کی اور دوسری قسم ایسی عبادتیں ہیں جو پورے عشرے میں نہیں بلکہ اس عشرے کے بعض دنوں میں اس عبادت پہ عمل ہوتا ہے تو دو قسم کے عامال ہیں اس عشرے میں ہم دونوں قسم کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ عامال جو پورے عشرے میں جن پہ عمل ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے بال اور ناکن کٹنا چنانچہ صحیح مسلم کے حدیث ہیں امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دخلت العشر یہ عشرہ داخل ہو جائے یعنی ذلہج کا معنی شروع ہو جائے تو یہ جو اس کا پہلا عشرہ ہے پہلے جو دس دن ہے تو تم میں سے اگر کوئی بھی قربانی کا ارادہ ربتا ہے تو ان دس دنوں میں اپنے بال اور اپنے ناکن نہ کٹے یہ پہلا عمل ہے جو پورے عشرے میں ہم کو انجام دینا کہ چاند نکلتے ہی یہ عشرہ شروع ہوتے ہی بال نہ کھن نہیں کٹنا ہے اگر ہمیں قربانی کرنی ہے یا ہمارے گھر میں قربانی ہوتی ہے تو اچھا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو جائے جو قربانی کرتا ہے اس کے لئے اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے جس کو قربانی کرنی ہے اس پر عمل کرنا اس کے لئے واجب ہے ضروری ہے یعنی اگر بال کٹے گا ناکھن کٹے گا تو ایک حرام فیل کا مرتقی ہوگا اس کے لئے گنجائش نہیں کہ بال اور ناکھن کٹے اسے چھوڑنا ہی چھوڑنا اگر وہ قربانی کر رہا یا اس کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے اکثر علماء کہیں کہنا لیکن جو قربانی نہیں کر رہا ہے جس کی گھر میں قربانی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی ایک حدیث سے اسطلال کرتی بھی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان دس دنوں میں بال ناکھن چھوڑ دے اور جب عید کا دن ہو قربانی کا دن ہو جب سب لوگ بال ناکھن کاٹ رہے ہیں تو اس دن وہ بھی کاٹ لے گا تو اس کو قربانی کا سواہ ملے گا اس ورنہ نبی دعوت کی حدیث ہے جس میں اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی سے کہا کہ تم اگر اس دن یعنی عید قربان کے دن بال ناکھن جب لوگ کاٹ رہے ہیں تو تم بھی کاٹ لگے تو یہی تمہاری قربانی ہوگی تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف سے ضرور نہیں ہے کہ وہ دس دن چھوڑ کے رکھے بعد اسی دن کاٹ لے کافی ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں دس دن تک وہ بھی بال ناکھن نہ کاٹے اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اصل مطلب جو قربانی کرنے والے ہیں ان کا جو عمل ہے ان کے جیسا عمل کرنا مقصود ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ان دس دنوں میں بال اور ناکھن نہ کاٹے ہیں تو یہ کہنا ٹھیک نہیں لگتا کہ شروع سے کاٹے چاہنا کاٹے بس اس دن کاٹ لے بھائی کاٹنے کا مطلب ہے کہ پہلے سے چھوٹا ہوگا تب ہی تو کاٹے گا ابھی اید کے ایک دن پہلے کوئی بال کاٹ لے ناکھن کاٹ لے کیا کاٹے گا بیٹھ کے اید کے دن تو جب کہا جا رہا ہے کہ اید کی دن کاٹے اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے وہ چھوڑ کے رکھے گا تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی یعنی کل ملا کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ جب یہ اشرا شروع ہو جائے ذلہج کا تو بال اور ناکھن کاٹنا بند کرتی یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ بال ناکھن کاٹنا کب شروع کرے گا یعنی قربانی کہ دن کب کاٹے گا تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جب اس کی قربانی ہو جائے جو قربانی کر رہا ہے اس کی قربانی ہو جائے تب وہ بال ناکھن کاٹے اور جو قربانی نہیں کر رہا وہ دیکھے کہ عام طور سے لوگوں نے جب قربانی کر لیے تو وہ بال ناکھن کاٹے یعنی کہ عید کا دن ہوا صبح ہی بال ناکھن کاٹنا شروع کر دے قربانی کر لے اس کے بعد ایسے ہی ایک اور مسئلہ اسی سے ملتا جلتا ہے بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اید الفطر میں تو ہم کچھ کھا پی کے جاتے ہیں اید گائے کو اور اید الازحہ میں ہم کچھ کھا پی کے نہیں جاتے ہیں تو کھانا پینا کب شروع کرنا ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اید کی نماز ختم ہوئی کھانا پینا شروع جبکہ ایسا نہیں ہے اصل سنت یہ ہے کہ اید کے دن آپ آئیں اس کے بعد بھی نہ کھائیں قربانی کا گوش بن جائے تو وہاں سے کھانے کی شروعات ہو کیونکہ یہ روزہ نہیں ہے اید الازحہ کی دن جو بغیر کھائے پیئے ہم اید گا جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ٹائم کا روزہ ہے یہ اتنی گھڑی کا روزہ ہے یہ روزہ ہوتا نہیں ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس دن حلق سے پہلا لقمہ جو اترے وہ قربانی کا گوشت ہو اسی مقصد کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن کچھ کھاتے پیتے نہیں تمام کرے تو مکمل طریقے سے مکمل سنت پر عمل کرے تو سنت یہ نہیں ہے کہ اید کی نماز پڑھیں اس کے بعد خاطے پیتے گھر جائیں جیسے بہت ساری جگہ پر آپ دیکھیں گے جہاں اید گاہ ہوتی نا اس کے بعد ٹھیلے لگے ہوتے ہیں کوئی خانچہ بیچ رہا ہے کوئی پانی پوڑی بیچ رہا ہے کوئی کچھ بیچ رہا ہے اید کی نماز پڑھیں وہ خاطے پیتے گھر جائیں سمتے سنت تدھا ہوگی آپ جائے گھر پر قربانی ہو جائے اور اس کے گوش سے شروعات کرے اس کے بعد جو کھانا ہے تو کھانا یہ اصل سنت ہے تو ایسے یہ بھی ہے جو بال ناکھون کاٹنے کا مسئلہ ہے یہ کب کاٹنے جب قربانی ہو جائے تو یہ پہلا عمل ہے جو پورے اشرے میں ہمیں انجام دینا ہے کہ پورے اشرے میں ہمیں بال اور ناکھون چھوڑ کے رکھنا ہے اچھا یہاں پر ایک اور مسئلہ کچھ لوگ عجیب و قریب سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی توجیح معلوم کریں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کیا وجہ ہے وہ ہم معلوم کریں یہ ذمہ داری نہیں ہے بعض علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے لیکن بہرحال علماء نے اپنے طور سے سمجھنے کہ کوشش کے بعد صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی بعض علماء نے کہا کہ جس قدر چیزیں ہوں گی اسی قدر اس کا ثواب بڑھے گا یعنی قربانی کے دن سواب اس کو زیادہ ملے گا سواب میں زیادتی کے لئے کہا گیا ہے کہ یہ بال بھی رہے ناکھن بھی رہے تو جسم کا ایک طرح سے پاٹھے حصہ ہے تو اس کو سواب ملے گا یہ بعض علماء نے کہا ہے لیکن کیا حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں اس حصے میں زیادہ سوال جواب نہیں کرنا چاہئے اور یہ عجیب بات ہے کہ صرف دس دن کے لئے کہا جائے کہ بال ناکھن نہ کاٹے تو دنیا بھر کا سوال اور بعض عورتیں دیکھیں کتنا بڑا بڑا ناکھن رکھتی ہیں ملکہ کئی مہینے نہیں کاٹتی ہیں وہاں پر کوئی سوال نہیں ہے ایسا کیوں بھئی یعنی وہاں پر کوئی سوال جارو نہیں ہوتا کوئی بحث نہیں ہوتی ہے صرف دس دن کے لئے اگر شریعت کہہ دے کہ آپ بال ناکھن نہ کاٹے تو کیوں اس کی کیا وجہ ہے کیا حکمت ہے اور بعد میں آدمی بھی عورت تو جانے دے بہت سارے آدمیوں کو میں نے دیکھا کوئی ناکھن بڑھا کے رکھتے ہیں وہاں کوئی نہیں پوچھتا کوئی نہیں سوال تو اسے کیوں کرنے بھئی تو بہرحال یہ ایک سنت ہے کہ ان دس دنوں میں بال ناکھن نہیں کرنا چاہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا جو عمل جو ہمیں ان دس دنوں میں کرنا چاہیے اگر ہم سے ہو سکے یہ ضروری نہیں ہے پہلا تو ضروری تھا بال ناکھن چھوڑ دینا یہ دوسرا ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ ان دس دنوں میں ہم روزہ رکھیں دس دنوں مطلب نو دنوں میں کیونکہ جو قربانی کا دن ہے اس میں تو روزہ نہیں ہے اس میں تو ہم کو قربانی کا گوشت آنا ہے اس سے پہلے کے جو نو دن ہیں ان پورے نو دنوں میں اگر ہم روزہ رکھیں تو بہتر ہے چنانچہ سنن عبی دعوت کی حدیث ہے حدیث میں 2437 امباز ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج وہ تحرات سے مروی ہے کہتی ہے چنانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسہ ذوہجہ کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم ذوہجہ کے نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے یعنی شروع کے نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے و یوم آشورہ آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے و سلاسات ایامی من کل شہر اور ہر مہینے کے تین دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور اسی طرح سے جمعات اور پیل کا بھی روزہ رکھتے تھے تو اس میں جو تیسا اے زلحجہ ہے کہ نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ زلحج کے پہلے اشرے کے نو دنوں کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے یہ بھی ایک عمل ہے یہ عمل بھی ہمیں انجام دینا چاہیے لیکن یہ واجب نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے اگر کسی سے ہو سکے تو اس کو کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ایک تیسرا تیسرا عمل جو پورے دس دنوں میں ہم کو کرنا ہے وہ ہے تقبیرات ان دس دنوں میں ہمیں تقبیرات پڑھنے چاہیے تقبیرات کے بہت سارے سیغے ہیں یعنی تقریبا تین صحابے کرام ہیں جن سے الگ الگ الفاظ میں اس کے سیغے وارد ہیں ان میں سے کوئی بھی سیغہ جو یاد ہو سکے آسانی سے سیغہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ آسان سا سیغہ ہے کم الفاظ ہیں تو جو بھی سیغے یاد ہوں جو بھی الفاظ یاد ہوں ان الفاظ میں ان تقبیرات کو پورے دس دنوں میں پڑھنا پورے دس دنوں میں اس تعلق سے صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہن سے بہت ساری روایت ملتی ہیں اور ایک حدیث ہے جو ابھی میں آگے ابن ابباس حسن کے حدیثے پیش کروں گا اس میں عام عبادات کی جو فضلت اس میں تقبیر بھی شامل ہے ایک ضعیف حدیث ہے مستنعامدی کی جس میں بہت کلیر ہے اس میں زیادہ زیادہ تقبیر کہو لیکن اس کی سنت صحیح نہیں ہے البتہ صحابے کرام سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سب سے ثابت ہیں کہ ان دس دنوں میں جاتے تھے کبھی بازار میں جاتے تھے لوگوں کے پاس جاتے تھے تقبیرات کہتے تھے امام بخاری رحم اللہ نے بھی ان آثار کو صحیح بخاری میں تعلقاً نکل کیا ہے اور دوسری کتب میں صحیح سنت سے یہ ثابت ہے یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ان تقبیرات کی بعض کتابوں میں یا بعض لوگوں کی تقریروں میں آپ سنیں گے کہ وہ دو قسمیں کرتے ہیں تقبیرات مطلق اور تقبیرات مقید لیکن یہ دو قسمیں بنانا اور دونوں کی الگ الگ مسئلے بتانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور اس معاملے کو اور پیچیدہ بنانا مطلب اس کو اتنی باریکی سے وحث کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے وہ سیرے سے تقبیر کہتا ہی نہیں اس کو سمجھ میں آتا ہے مطلق کیا مقید کیا ہے عام طور سے جو لوگ مطلق اور مقید کی تاریخ کرتے ہیں مطلق یہ ہے کہ جب چاہے کہے اور مقید کا مطلب ہے کہ نماز کے بعد کہے تو یہ مطلق اور مقید کی جو قسمیں ہیں جو تقسیم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ رضی اللہ انہوں سے ثابت نہیں ہے بلکہ بعض علماء مثلا شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اس کو بیدعت کا اور زائی سے بات ہے جو چیز نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو وہ بیدعت بھی ہے اس میں کسی کو چڑنا نہیں چاہے خائم خائم کچھ علماء نے اسے دعویٰ کر دیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے اجماع کے جم نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہو اجماع سے کیسے ثابت ہو جائے گا شیخ علبانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بغیر نس کے اجماع ہو ہی نہیں سکتا بغیر نس کے بغیر دلیل کے اجماع نہیں ہو سکتا تو اجماع نہیں ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ بیدعت ہے تو یہ بیدعت تھی اس لئے یہ تقسیم کے پیچھے نہیں پڑنا چاہے گا آپ کو جب ہو سکے تقبیر کہیں صبح ہو شام ہو نماز کے بعد بھی جو اصل ذکر و اذکار ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھئے کوئی مسئلہ نہیں آپ بازاروں میں گھروں میں کہیں بھی جہاں بھی اڑتے بیٹھتے چلتے پڑھتے جہاں بھی آپ سے ہو سکے آپ یہ تقبیرات پڑھ سکتے ہیں بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام بعض صحابہ نے نماز کے بعد اس کو پڑھا جسے عبداللہ اقنی عمر رضی اللہ عنہ کے بعد میں آتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کے بعد کوئی خاص فضل ہے تو اس کی انہی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اپنے گھر پہ نماز پڑھتے تھے نماز کے بعد وہ تقبیر نہیں کہتے تھے مطلب لوگوں کو بتانا مقصود تھا اس لئے وہ بازار میں بھی جاتے تھے تقبیرات پڑھنے کے لئے بازار میں مجمع ہوتا تو لوگ ہوتے تھے تاکہ لوگ سن کے تقبیرات پڑھیں اور ان کو یاد آئے تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے نماز کے پہلے کا وقت ہو کوئی بھی وقت ہو ان دس دنوں میں ہم اس کو پڑھیں گے اچھا دسویں دن اس کو ختم نہیں کر دیں گے بلکہ یہ اس کے بعد یہ عمل کانٹینی ہو رہے گا تشریق کے آخری دن تک آیام تشریق جو قربانی کے دن کے بعد جو تین دن ہیں ان کو آیام تشریق کہتے ہیں تو تشریق کا جو آخری دن ہوگا آخری دن شام تک یعنی مغرب تک یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے تک ظلمان نے کہا کہ نہیں وہ اثر بعد ختم ہو جاتا لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے صحیح بات ہے کہ پورا دن پڑھنا کیونکہ تشریق کا دن ختم نہیں ہوتا اثر کی بات مغرب تک جاتا ہے تو مغرب تک اس کو پڑھنا ہے تو یہ تیسرا عمل ہے تکبیرات کا آگے بڑھتے ہیں چوتھا عمل جو ان دس دنوں میں ہم کو کرنا ہے وہ عام عبادت ہیں یہ تو کچھ خاص عبادت ہیں یعنی جن کا بقعدہ خصوص طور پر ذکر ہے جسا بال ناپن کاٹنا ایک خاص عبادت ہے اور اسی طرح سے روزے رکھنا ایک خاص عبادت جو ذکر حدیث میں اس کو الگ سے منشن کر کے ذکر کیا گیا ہے اور تیسرا تکبیرات ایک خاص عبادت ہے جس کا خصوصی ذکر آیا حدیث میں لیکن ایک حدیث ہے جس میں عمومی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نیک عمل پر اُبھارا ہے ان دس دنوں میں فہلے حدیث سننیجیے یہ سنننے ترمیزی کی حدیث ہے حدیث مبر 777 عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّا اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرُ فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو پسند ہو ان دس دنوں سے زیادہ یعنی یہ جو دس دن ہے زلحج کہ اس میں نیک عمل اگر کیا جائے تو اللہ کو جتنا ان دنوں میں نیک عمل پسند ہے ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنا نیک عمل پسند ہے اتنا کسی ہی دن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اب اس حدیث کو لے کر بعض علماء نے یہاں تک بحث کیے کہ یہ ذلہج کے جو شروع کے دس دن ہیں یہ زیادہ افضل ہیں یا رمضان کا جو آخری اشرہ وہ زیادہ افضل ہے کیونکہ اس آخری اشرے کی بھی کافی فضل ہے تو اس میں شب قدر ہے ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور ان آخری اشرے میں کہیں کہیں شب قدر ہے تو یہ تک بحث ہوئی ہے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ رمضان کا آخری اشرہ راتوں کی حساب سے زیادہ افضل ہے اگر دن کی بات کریں تو یہ ذلہجی کا جو دن ہے جو اشرہ ہے یہ دن کی حساب سے یہ اشرہ زیادہ فضلت کا حامل ہے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے سنان ترمیزی کی اور بھی بہت ساری قطب میں اس میں بہت ہی واضح طور پر کہا گیا کہ ان دس دنوں میں کیے جانے والے نیک عامال اللہ کو جتنے پسند ہیں اتنا کسی بھی دن کے نیک عامال اللہ کو پسند نہیں آگے دیکھیں سوال ہوا کہ فقالو یا رسول اللہ کہا اللہ کے رسول ولل جہادو فی سبیل اللہ کہ دوسرے دنوں میں ہم جہاد کرتے ہیں جہاد کا اتنا بڑا سواب ہے کیا مطلب جہاد سے بھی بڑھ کر نیک عامال اس میں ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں تو کہا ولل جہادو فی سبیل اللہ کہا دوسرے دنوں میں جو جہاد کرتے ہیں وہ بھی ان دنوں کے نیک عامال کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ رجلن خرجہ بنفسی وعمالی فلم یا رجم اندالی بے شہید اللہ کہ کوئی جنگ پہ گیا اپنا مال لے کے اپنی جان لے کے اور شہید ہو گیا اگر شہید ہو گیا تب تو اس کا مقابلہ ان دس دنوں کی عبادت سے نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ واپس آیا جنگ پہ گیا جہاد پہ گیا اور زندہ صحیح سلامت واپس آیا ان دس دنوں کا جو عمل ہے وہ اس پہ بھاری ہے لیکن اگر کوئی جنگ پہ گیا اور وہیں شہید ہو گیا زندہ واپس نہیں آیا تو پھر ان دس دنوں کے عامال اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس کا درجہ بڑھا ہے شہید کا درجہ بڑھا ہے تو برحال اس حدی سے پتا چلتا ہے کہ ان دس دنوں میں جو نیک عامال انجام دیے جائیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں بہت زیادہ پسند ہیں اس لئے جو بھی نیک عمل عمومی طور پر ثابت ہیں دیسے نمازیں آپ ان دنوں میں نمازوں کا احتمام بکسرت کریں فرد نماز ہے سنت ہے نوافل ہے چاشت کی نماز ہے تحجید کی نماز ہے نماز کی جو بھی شکل ثابت شدہ ہے اپنی طرف سے بنانا نہیں ہے نماز جو ثابت ہے نماز پانچ وقت کی نماز ہے آگے پیچھے کی سنتیں تحجید کی نماز ہے چاشت کی نماز ہے کسی کی جنازے نوبت آگئی اس دنوں میں اس کی نماز ہے جو بھی شکل ہے نماز کی تو ان دنوں میں زیادہ زیادہ نمال پڑھنے کی کوشش ہونی چاہی ہے اس کے علاوہ روزے کی بات تو آئی کی ہی ہے اس کے علاوہ صدقہ خیرات یہ بھی نہیں کمل ہے ابھی ہم لوگوں نے یہ من بنا کے رکھا ہے کہ صرف رمضان میں صدقہ خیرات کریں گے باقی نہیں ارے بھئیہ ان دنوں میں صدقہ خیرات کی جو فضل ہے تو وہ رمضان سے بڑھ کر ہے کیونکہ حدیث کیا ہے حدیث یہ ہے کہ ان دس دنوں میں جو نیک عامال ہوتے ہیں وہ کسی اور دنوں میں کیا جائے اللہ تو اتنی محبوب نہیں ہے تو ان دس دنوں میں اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا اور ایک آدمی رمضان میں صدقہ خیرات کرتا اور ایک آدمی عشرِ ذلیشی میں صدقہ خیرات کرتا تو اس مہینے میں صدقہ خیرات کرنے والا اس سے بہتر ہے کیونکہ رمضان کے بارے میں ایسا کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس مہینے میں آپ صدقہ خیرات کرتا کہ تو پورے مہینے سے بہتر ہے ہاں اس مہینے میں بھی عام مہینوں سے بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس عشرے سے ملا کے دیکھیں گے تو اس عشرے کی فضل بڑھ جاتی ہے تو ہمیں اس عشرے میں بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہئے لوگوں کی مدد کرنے چاہئے اب دیکھیں اس مہینے میں قربانی کرنی ہوتی ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس پڑوس میں کوئی گریب ہے کوئی مستحق ہے تو اس کے لئے آپ قربانی کا بندوبست بھی کر سکتے آپ صدقہ کر سکتے ہیں اس کی مدد کر سکتے ہیں یا اور بھی بہت سارے اسواب کی بنا پر کوئی کمزور ہے کم کماتا ہے گریب ہے مسکین ہے تو ایسے لوگوں پر صدقہ خیرات کرنا چاہئے زیادہ زیادہ یا جو بھی ضرورت مندک کسی بھی اعتبارت سے اس کی ضرورت پوری کرنا چاہئے تو عام عبادت کوئی بھی نماز ہے روزہ ہے صدقہ خیرات ہے ذکر و اذکار ہے تسبیح و تعلیل ہے حتیٰ کہ عمر بالمعروف نہیں عنی المنکر یہ بھی عبادت ہے تو جتنی بھی عبادت ہے عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں جو ثابت شدہ ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہے یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے ان دس دنوں میں زیادہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہے دیکھیں رمضان میں الحمدللہ اللہ کے فلو کرم سے رمضان زباتہ ہے تو بہت سارے لوگ قرآن لے کے بڑھ جاتے ہیں پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن پتہ نہیں کیوں عشرِ ذلحجہ میں وہ احتمام نہیں دیکھتا تو عشرِ ذلحجہ میں بھی احتمام ہونا چاہیے عبادتوں کا قرآن مجید پڑھنے کا کیونکہ عام دنوں میں قرآن پڑھیں گے تو اس کا جو ثواب ہے عشرِ ذلحجہ میں قرآن پڑھیں گے تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے ثواب بڑھ کے ملے گا آپ کو زیادہ ملے گا آپ کو تو برحل اب ایک کر کے کتنا گنائیں مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی عبادتیں ثابت شدہ ہیں یعنی عمومی طور پر ثابت ہیں آپ انہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں تو ان دس دنوں میں انہیں زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور بعض دیکھیں سعید ابن جبہ رضی اللہ رحمہ اللہ تابعی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ادھا دخل ایام الاشر جب ہوئے ذلہج کا مہینہ آتا تھا جسواندارمی کی صحیح سنت سے ان سے ثابت ہے اجتہدہ اجتہادا شدیدا یعنی وہ بہت زیادہ عبادت میں لگ جاتے تھے بہت زیادہ نیکیوں انجام دنے میں لگ جاتے تھے تو صلف کیا ہمیں یہ ملتا ہے جیسا رمضان آتا تھا تو صلف عبادتوں پر لگ جاتے تھے عبادتیں بڑھا دیتے تھے بہت زیادہ نیک کام آل کرتے تھے تو ایسے یہ ذلہج کا مہینہ آتا تھا تو انہیں مہینوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے تو یہ چند باتیں تھیں کہ اس مہینے میں وہ کون سی نیکیاں ہیں جو اس دس دنوں میں ہم کو کرنی ہے تو میں نے کہا تھا کہ اس عشرے میں جو نیکیاں ہم کو کرنی ہے اس کی دو قسمیں پہلی قسم وہ نیکیاں جو پورے عشرے میں کرنی ہے تو اس سے تعلق سیر چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی چار باتیں ذہن میرے میں دورہ دیتا ہوں پہلی بات بالنا پھن چھوڑ دینا دوسری بات روزہ رکھنا اور تکویرات اور چوتھی بات آہاں میں عبادات آگے بڑھتے ہیں دوسری قسم ایسی عبادتیں جو پورے دس دنوں میں تو نہیں کی جاتی ہیں ان دس دنوں میں سے کسی کسی دن کی جاتی ہے اس میں ایک کیا ہے سب سے بڑی عبادت کیا ہے سب سے مشہور عبادت حج حج ظاہر ہے پورے دس دنوں میں نہیں ہے پاسو دنوں میں ہے لیکن ہم حج پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے یہ مستقیل الگ ایک موضوع الگ ایک ٹاپک ہے حج حج ایک الگ سے عبادت ہے ایک الگ ٹاپک ہے حج اس پر ہم نہیں بات کریں گے لمبا موضوع البتہ یہ اشارہ آپ کے سامنے کرنا مناسب ہے کہ جس کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے اس کو ان دنوں میں کم سے کم وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس پر حج کا سواب بتایا گیا ہے حج کا سواب بتایا گیا ہے تو بہت سارے ایسے عمال ہیں جن پہ وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ عمل انجام دوگے تو حج کا سواب ملے گا یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے ایک الگ موضوع ہے میں اس کی طرف بھی نہیں جاؤں گا بس اشارے میں آپ کے سانوے رکھتا ہوں کہ ان دس دنوں میں جو خاص خاص دنوں میں جو بڑی بڑی عبادت ہیں وہ حج ہے تو جس کو اللہ نے توفیق دی وہ حج کریں جو حج نہیں کر سکتا کچھ ہے اسے عمال کریں جس پہ حج کے سواب کا وعدہ ہے دوسری چیز ہے قربانی قربانی یہ بھی پورے دس دن میں نہیں ہے یہ عمال نا آخری جو اشارے کا جو آخری دن ہے اس دن اور اس کے بعد سے ایم تشریح تک یعنی چار دن تک یہ عمل کیا سکتا ہے یعنی جو اشرا ہے اس کا آخر دن دسویں دن دسویں تاریخ اور اس کے بعد مزید تین دن اور یعنی چار دن قربانی تو قربانی بھی اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے قربانی کے مسائل اور اس کے سارے دلائل اور اس کے سارے چیزیں بیان کریں تو یہ اپنے آپ میں ایک الگ موضوع بن جائے گا اس لئے ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم سے بشارہ کرتے کہ یہ بھی ایک عمل ہے تیسرا جو گرچے پہلے آ چکا ہے زمنا لیکن الگ سے اس کو بیان کر دینا مناسب ہے اور وہ ہے عرفہ کا روزہ جب ہم نے ابھی کہتا کہ نو دنوں کا روزہ رکھنے اس میں عرفہ بھی آ گیا لیکن اگر کوئی نو دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم کوشش یہ ہو کہ عرفہ کا روزہ تو رکھ لے کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہتصیبو علی اللہ ایو کفرہ السنة اللہتی قبلہ والسنة اللہتی بعدہ کہ اگر کوئی آشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہیں معاف ہو جائیں گے دو سال کے گناہیں معاف ہو جائیں گے ایک دن کے روزے سے پچھلا ایک سال اور اگلا ایک سال تو یہ عرفہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے عرفہ کے روزے سے ایک بحث بہت زیادہ چھڑی جاتی ہے کہ عرفہ کا روزہ کس طرح سے رکھیں گے اپنے حساب سے رکھیں گے یا سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے وہاں پہ جو عرفہ کا عرفہ جو ہوتا ہے نو تاریخ تو اپنی تاریخ کی حساب سے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے یہ موضوع بھی بہت بڑا ہے یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ ایک ایک چیز یہ ہر موضوع اپنے آپ میں ایک تفصیل تلق ہے ابھی ہم تفصیل میں جانے کا بلکل وقت نہیں ہے کیوں لیکن بس اشارہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے تو یہ جو دوسری قسم تھی ان دس دنوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے تو دوسری قسم تھی الگ الگ دنوں کے کچھ حامال تھی تو اس میں یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں حج قربانی اور عرفہ ہمارے موضوع کا یہ ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ تھا اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے موضوع کا جو تیسرا حصہ تھا وہ ہے کہ ان دس دنوں میں ہمیں کن چیزوں سے استناب کرنا چاہیے یعنی دس دنوں کی بدعات کیا ہے میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا مقتصر بات ختم کروں گا ان دس دنوں میں بہت ساری ایسی بدعات ہیں جو ہمارے یہاں رائج نہیں ہیں ہمیں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہیے یعنی جو دوسری ملکوں میں چلتی ہیں ہمارے یہاں جو بدعاتیں ان دس دنوں میں ہم کو عام طور سے ملتی ہیں وہ زیادہ تر قربانی سے جڑی ہوئی ہیں یعنی پورے دس دنوں میں ایسی کوئی بدعات ہمارے یہاں رائج نہیں ہیں اس میں اس کو چھڑنا بھی منا سن نہیں ہے البتہ قربانی سے جوڑ بھی بہت ساری بیدات و خرافات ہیں قربانی سے جوڑی بھی مثال کے طور پر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں ہوں بس اشارہ کر کے بات ختم کرتا مثال کے طور پر ایک چیز ہے قربانی کے وقت کہ قربانی کے جب جانور لیتے ہیں تو جانور کے بارے میں یہ تصور کرنا کیوں اگر کسی جانور پر اللہ لکھا ہے یا محمد لکھا ہے تو اس کی قربانی زیادہ افضل ہے یہ بترین بیدت ہے ایسا کچھ بھی نہیں قرآن و حدیث میں کہ اللہ محمد لکھا ہے تو حالانکہ وہ لکھا بھی نہیں ہوتا لوگ خود سے لکھ لیتے ہیں لیکن اگر لکھا بھی ہو یعنی قدرتی طور پر کچھ ایسی لکھینیں آ جائیں جو لکھاور دکھائی دے تو بھی اس سے فضلت نہیں ثابت ہوگی کہ اس جانور کی آپ قربانی کریں گے تو جیادہ سواں ملیں اس لئے اس بیدت کو ختم کرنا چاہیے ایسے جانور کو تو خریدنا ہی نہیں چاہیے بہت سارے لوگ بیوکوف مناتے ہیں خود سے لکھ کے لیے آئیں گے اور آپ جا کے اٹھا کے لائیں گے بڑے بڑا دام دے کے میں دیونار پہ کیا تھا ایک سال اسے شور ہوا کہ وہ بکرا آیا کئی لاکھیا مل رہا ہے اس پہ اللہ لکھا ہوا میں بھی کہا دیکھنے کے لیے تو اس کو کاجو بادام پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا کھانے کے لیے انسان کو کھانا نسیر نہیں ہوتا اس کو گدے پر کھڑا کیا ہوتا کاجو بادام رکھا ہوا کتنا بڑا بیوکوف آدم ہوگا جس میں اس بکرے کو خریدا اللہ بنا کے چلا گیا وہ ٹھاک کے چلا گیا مسلمان آرے یہ لوگ مسلمان بھی نہیں ہوتے ہوں گے کتنا ہستے ہوں گے تمہاری بیوکوف ہے کیسی قوم ہے کیسے ان کو اللہ بنا دو کسی بھی طریقے سے تو ہمیں بیوکوف نہیں بننا چاہیے یہ بیداتو خرافات کر کے ہم خود بدنام ہو رہے ہیں پوری قوم کو بدنام کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اس لئے ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے ایسے دیکھیں قربانی کا جانور خلدیں گے تو اس میں اتنی ساری اس کی کوالٹیک ایسی ہونے چاہیے کیا ہونا بہت سارا الجھا بنا کر رکھا کیا ایسا ہونا چاہیے بکرہ کیسا ہونا چاہیے دیکھیں اللہ کے نبی اس نے اتنی سادہ زبان میں سادہ اسلوم میں بیان فرمایا ایسے ہاتھ اٹھا ہے موتتہ اگرہ کی روایتیں یہ چار چیزیں چار ایب قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے ابھی مارکٹ میں جاتے ہیں نا دیونار میں لوگ تو آج کل تو پہلے واتساپ نہیں تھا ابھی واتساپ ہے ایسے فوٹو کیجے گا پیر کا کھیجے گا سر کا کھیجے گا یہاں کھیجے گا دددس فوٹو بھیجے گا مولیوی کے پاس ملی صاحب بتاؤ اس کے لے سکتے کی نہیں جانور کھائی سکتے کی نہیں اتنی زیادہ شرطیں جو اپنی طرف سے لوگوں نے بنا رکھی ہیں اس پہ دھیان نہیں جنا چاہیے اللہ اکنی صاحب نے صرف چار ایوب بتائیں ٹھیک ہے خوبیاں نہیں بتائے گی یہ حدیث میں یہ اصولی طرف پر بات سمجھیں خوبیاں نہیں بتائے گی ایب بتائے گی یہ چار ایب نہیں ہونے چاہیے اب آپ بہت ساری خوبیاں دیکھ رہے ہیں یہ خوبیاں نبی نے نہیں بتائیں نبی نے سیب ایب بتائیں تو آپ صرف یہ دیکھو جانور میں کہ چار میں سے کوئی ایب نہیں ہونے چاہیے بس ان چار یعنی پانچواں کوئی ایب ہو تو بھی چل جائے گا جیسے ایک مسئلہ نا کہ کسی خسی کی قربانی کرنا چاہیے ابھی کچھ لوگوں نے مسئلہ اٹھایا کہ خسی ارے بھئی اس کا سامانی نکال دیتے ہیں تو اس کی قربانی کیسے ہوگی جی مسئلہ اٹھاتے نا تو ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایب دار جانور کی قربانی سے منا نہیں کیا شریعت نے شریعت نے یہ کہا ہے باقی چاہے ہزار ایب ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کوئی ایب نہیں ہونا چاہیے غلط جملہ ہے یہ کہنا کہ قربانی کے جانور میں کوئی ایب نہیں ہونا چاہیے یہ غلط بات ہے صحیح بات ہے کہ قربانی کے جانور میں فلا 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 ایب نہیں ہونا چاہیے یعنی چار ایب نہیں ہونا چاہیے باقی چاہے سو ایب ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی جانور جب لائیں گے زبا کریں گے تو اس کے ٹائم پہ اس کو ہاتھ پیٹ دھولیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وضو کا نام دیتے ہیں ایسے کچھ لوگ زبا کرنے کے بعد اس کا خون جو جانور کا خون ہے اس کو لے جا کے چوکھر پہ گاڑیں گے اس سے بلائنٹ لے گی آتما نہیں آئے گی بھوت پر اتنی آئے گا یہ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے اس کے ساتھ جڑے گئے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال ہمارے یہاں جو رائج ہیں وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ سب آپ دور سے قربانی سے جوڑی ہوئی ہیں ان دس دنوں میں قربانی کا جو عمل ہے اس سے جوڑی ہوئی یہ چیزیں ہیں یہ خرافات ہیں تو ان سب سے ہڑتے ہوئے ہمیں صرف کتاب و سنت کی روشنی میں جوشنی میں ثابت ہیں بس ایک اور چیز واضح کر کے بات ختم کرتا ہوں جانور زبا کرتے وقت ایک چیز ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اور لوگ اس حوالے سے غلط فہمی کے شکار ہیں بہت ساری لوگ بولتے بھی ہیں اس لئے میں اس کو بھی کلر کر دوں ایک جملہ ہمارے یہاں بڑا عام ہے کہ کس کے نام سے قربانی کرنی ہے دیکھئے اس کے پیچھے نیت صحیح ہوتی ہے اس کے پیچھے نیت صحیح ہوتی ہے مراد یہ کہنے والے کی مراد ہی ہوتی ہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے لیکن کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں احتیاط کرتی ہوئے جملہ نہیں بولنا چاہئے کہ کس کے نام پہ قربانی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس سال اببہ کے نام قربانی کریں گے اس سال امہ کے نام قربانی ہوگی اس سال بیٹا کے نام قربانی ہوگی یہ قربانی صرف اللہ کے نام پہ ہوتی ہے اببہ ماما چاچا کے نام پہ نہیں ہوتی ہے قربانی صرف اللہ کے نام ہوتی ہے آپ کو کہنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے اببہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں والدہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں فلاں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں لیکن فلاں کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے اس سے غلط فہمی کے لوگ شکار ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور نہیں زبا کرنا چاہیے تم لوگ کہتے ہو کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور زبا نہیں کرنا چاہیے اور قربانی اپنے چاچا ماما کے نام پہ کوئی زبا کرتے ہو تو یہ اس غلط فہمی کے شکار کیوں ہوئے کیونکہ ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو جملہ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے الفاظ کیا دیکھیں بسم اللہ اللہ کے نام پر یہ پڑھتے ہم زبا کرتے ہیں اور ایک جملہ ہوتا ہے اللہ تیری طرف سے تیرے لیے ہے اللہ تیرے لیے ہے تیرے نام پر تیرے لیے ہے اور اللہ تقبل من اور وہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرما من فلان کی طرف سے یا منی میری طرف سے اس عربی الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے نام پر زبا کر رہا ہوں یا اببہ کے نام پر زبا کر رہا ہوں تو قربانی کا جامر بھی اللہ کے نام پر زبا ہوتا ہے اور اللہ کیلئے زبا ہوتا ہے کیونکہ روایت میں کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ تیرے لیے ہے تو قربانی کا جامر اللہ کے نام پر زبا ہوتا ہے اور اللہ کیلئے زبا ہوتا ہے اور جو تقبل من کے بات جو بولا جاتا ہے ضروری بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی نام لیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لئے کہ فلاں کی طرف سے ہے حالانکہ وہ بولنا بھی ضروری نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور کسی کے نام پر زبا نہیں ہوتا اللہ کے نام پر زبا ہوتا ہے کسی کی طرف سے زبا ہوتا ہے یہ چند غلط صحیحیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی پہرحال وقت کافی ہو گیا مذرح چاہتا ہوں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن